کیندر سرکار وقب بورڈ سنشودن بل آج لوگ سبا میں پیش کر رہی ہے اسے لے کر لوگ سبا کے بجنس ایڈوائجری کمیٹری میں بھی اس کی چرچہ ہوئی جب سے اس بل کے سنسد میں آنے کی بات اور بل کے مسودہ سامنے آیا تب سے مسلم سماج سے لے کر مسلم نیتاؤں اور ویپکش میں اسے لے کر خاصا روش بھی دکھائی دینے لگا ہے اس کی وجہ مانی جا رہی ہے کہ سنشودن بل کے جریعے سرکار وقب بورڈ کی طاقت اور حیثیت کم کرنے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بل کے جریعے سرکار دیش کے وقب بورڈ کی پوری پرکریہ جواب دے اور پاردرشی بنانا چاہتی ہے حالانکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے اس بل کے مدد نجر کہا کہ وہ موجودہ وقف قانون میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ منجور نہیں کریں گے اس بل کو لے کر ویوات کا سب سے بڑا وندو وقب بورڈ کی سمپتی ہے دراصل دیش میں کل 32 وقب بورڈ ہیں ان کے بیج تعل میل کے لیے کہندر سرکار کے علپ سنکھیک ماملوں کے منترالے کے اور سے سینٹرل وقب کانونسل بنایا ہوا ہے یہ وقب بورڈوں کے کام گاج کے ماملوں میں کہندر سرکار کو سلا دیتی ہے ورش 1995 میں وقب ایکٹ میں بدلاؤ کیا گیا تھا اور ہر راجے کیندر شاسد پردیش میں وقب بورڈ بنانے کی منجوری دی گئی تھی دیش کی کل وقب بورڈ کے پاس فلال 8 لاکھ ایکڑ جمینیں ہیں سال 2009 میں یہ سمپتی 4 لاکھ ایکڑ ہوا کرتی تھی ان جمینوں میں جیدہ تر حصوں میں مسجد مدرسے اور قبرستان ہیں دسمبر 2022 تک وقب بورڈ کے پاس کل 8 لاکھ 65,444 اچھل سمپتیاں تھی اچھل سمپتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وقب بورڈ دیش میں ریل اور سینہ کے بعد تیسری سب سے بڑے جمینوں کے وہ مالک ہیں دراصل 2013 میں UPA سرکار کے سمیں میں وقب بورڈ کانون میں سنشودن کر انہیں اسیمیت ادھکار دے دی گئے تھے موجودہ کانون کے تحت کندر سرکار راجے سرکار یا کورٹ تک سمپتی ویواد کے معاملے میں حق شیپ نہیں کر سکتی اگر کسی جمین کو لے کر کوئی ویواد ہوتا ہے تو اسے ثابت کرنے کی جمہداری وقب بورڈ کی نہیں بلکہ دوسری پارٹی کی ہوتی تھی بورڈ کو اپنا مالکانہ حق ثابت کرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی ثبوت یا دستویج نہیں دینا ہوتا تھا بل لانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جتنی جمین ہیں اور ان کے دوارہ جو ریوینیو دکھایا جاتا ہے ان میں آپس میں مل نہیں دکھتا وقب بورڈ محض سال کا دو سو کروڑ روپے کا راجس دکھاتا ہے انہی بندوں کے چلتے وقب بورڈ کے بعد موجودہ عسین شکتیوں کو لے کر کئی طرح کے اور بھی ویرود کے سر اٹھتے رہے ہیں یہاں تک کی سچر کمیٹی نے بھی اپنی ریپورٹ میں وقب بورڈ کے کام کاج میں پار درشتہ کی بات کہی لیکن یہ کہ یو پی سرکار میں ہوئے بدلاؤں کے بعد سے عام مسلم گریب مسلم مہلائیں تلاق شدہ مسلم مہلائوں کے بچے شیعہ ویب بہورا جیسے سمودائے لمبے سمیسے موجودہ قانون میں بدلاؤں کی مانگ کر رہے تھے ان لوگوں کی دلیل تھی کہ وقب میں آج عام مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے صرف رسوخدار لوگوں کو اس کا فائدہ ملتا ہے پرستاویت بل میں سرکار دوارہ کل چالیس سنشودن اس میں کیے جا رہے ہیں سچر کمیٹی نے اپنی سفاریشوں میں راجس کے ساتھ ساتھ وقب بوڑ کی سمپتیوں کی میپنگ کی جرورت پر جور دیا بل میں وقب شبد کو کم سے کم پانچ سالوں سے اسلام کا پالن کرنے والے اور ایسی سمپتی کے مالکانہ حق والے ویکتی دوارہ اس پشلوں سے پریبھاشت کیا گیا ہے وہیں وقب سمپتی اترادکار میں مہلاؤں کو بھی ایسی سمپتیوں کا اترادکاری بنانے کی بات کہی گئی ہے وقب سمپتیوں کے سروے کے لیے جلہ کلیکٹر اسطر پر ادھکاری فیصلہ لیں گے اس بل میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وقب بوڑ کو اپنی سمپتی جلہ مجسٹر کے دفتر میں رجسٹر کرانی ہوگی تاکہ سمپتی کا ملیانکن کیا جا سکے وقب بوڑ کی ریوینیو کی جانچ ہو سکے گی وہیں کیندریے وقب کاؤنسل اور راجے اور کیندر شاسط وقب بوڑ مسلم مہلاؤں اور گیر مسلمانوں کا پرتیندھت ہونا چاہیے اس بل میں یہ ہے بھی بوڑ میں مسلم سمودائیوں میں شیعہ، سنی، بوہرہ، ادھکھانی اور انے پچھڑی ورگوں کا پرتیندھت ہوگا نئے بل کے مطابق وقب بوڑ کاؤنسل اور وقب بوڑ میں دو دو مہلہ سددسیوں کا ہونا بھی انیوارے کیا جا رہا ہے سمپتی کا ریجسٹریشن ایک سینٹرل پورٹر اور ڈاٹا بیس کے جریعے کیا جائے گا نئے بل میں پراہدھان ہے کہ بوڑ اب یہ ہے تیہ کرنے کا ایک ماتر ادھکاری نہیں رہے گا کہ کوئی سمپتی واسطہوں میں وقب بوڑ کی ہے یا نہیں ہے نئے بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن راجیوں یا کیندر شاسط پردیشوں میں وقب بوڑ نہیں ہیں وہاں ویواز ہونے پر ٹیوبنل جائے جا سکتا ہے وقب بوڑ کے فیصلے کے خلاف اب ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے یہ پراہدھان اب تک نہیں تھے اس بل پر مسلم سمجھائے کے علاوہ راجنیتی کی اس طرح پر بھی اس کا ویروت دیکھا جا رہا ہے اے آئی ایم آئی ایم چیف وے ہیدراباد سے سانساد ایسود دن اویسی سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقب ایکٹ میں پرستاوی سنشودن وقب سمپتیوں کو چھیننے کے ارادے سے کیا جا رہا ہے انہوں نے ان سنشودنوں کو سمیدھان میں دیئے دھارمیک سوطنترتہ کے ادھکار پر پرہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ سنگ کی منشا شروع سے ہی وقب سمپتیوں کو چھیننے کی رہی ہے جبکہ آر جیڈی پروقتہ مرتونجیت تیواری نے کیندر پر نشانہ ساتھ ہوئے میڈیا سے کہا کہ کیندر سرکار کی نگاہہ کہیں اور نشانہ کہیں اور ہے انہوں نے عروب لگایا کہ کسی دھرم وشش کو ٹارگیٹ کرنا اور ویوادت مدوں پر بحث کرنا اصل مقصد ہے اصلی مدوں پر چرچہ نہ ہو اس لئے سرکار ان مدوں پر بحث کرتی ہے سوتروں کے مطابق لوگ سبا کے بجنس ایڈوائجری کمیٹی میں ویپکشی دلو دورک کہا گیا کہ اس بل کو صدن میں پیش کرنے کے بعد اسے سنسد کے اسٹھائی سمیتی کے پاس بھیجا جائے جس پر وچار کیا جانا چاہیے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس بل سے موڈی سرکار کے تیسرے ٹرم کا پہلا شکتی پرکشن ہوگا جہاں ایک اور ویپکشی سے سائی سمیتی کے پاس بھیجنے کی مانگ کھڑا کرے گا وہیں دیکھنا ہوگا کہ انڈیا سرکار میں بی جے پی کے دو پرمو گھٹک دل جی ڈی یو اور ٹی ڈی پی صدن کے اندر اس بل پر اپنا کیا روخ اپناتے ہیں ان دونوں ہی دلوں کو مسلم سمدائے میں اپنا ووٹ ادھار ہے ایسے میں ان کی سرکاروں کی اندیکھی کر کیا یہ دونوں دل بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی دراصل لوگ سبہ اور راجے سبہ دونوں ہی جگہ بی جے پی کے پاس اتنا سنکھیا بل نہیں ہے کہ وہیں اپنے دم پر بل پاس کرالے بل کو پاس کرالے کے لیے اسے لوگ سبہ میں جی ڈی یو اور ٹی ڈی پی کی آوشکتہ پڑے گی وہیں راجے سبہ میں بھی اسے انڈیا کے گھٹک دلوں کا ساتھ چاہیے موسیقی